میں ہوں سکندر جاوید ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں لیگل ایڈیشن جس میں ہم قانونی معلومات بڑے آسان لفظوں میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج ہم دو اہم جو ہے وہ ٹاپک کریں گے ایک ٹاپک تو ہے جس کا میں خود بھی انجانے میں شکار ہو چکا ہوں وہ ہے موبائل اکاؤنٹ فرائٹ تو ہماری یہ فوجداری وقالت کے سلسلے کی ایک سیریز ہیں جس میں ہم کس طوار فوجداری وقالت سے متعلق مختلف موضوعات پر لیکچرز کرتے ہیں اگر آپ اس کے تمام لیکچرز بقیدگی سے دیکھیں تو آپ ایک بہت اچھے فوجداری کے وکیل بن سکتے ہیں تو ہم نے آج کا ٹاپک کرنا ہے تاکہ بہت سے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں جب مجھ جیسا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جلد بازی میں یا بے خیالی میں اگر اس کا شکار ہو گیا تو عام لوگوں سے کیا شکوا کیا جائے وہ ہے موبائل اکاؤنٹ فرائٹ مختلف موبائل کمپنیوں نے اپنے اکاؤنٹ بنائے ہیں ایزی پیسہ اکاؤنٹ جیز کیش اکاؤنٹ اور بھی مختلف تمام کمپنیوں نے اپنے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں جس کے ذریعے آپ لوگوں کو فوری طور پر پیسے بھیج سکتے ہیں وہ لوگ پیسے وصول کر سکتے ہیں اب جو ہے وہ اس کے دو طریقے ہیں یہ فراڈ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ مختلف بہانے سے آپ سے آپ کا ایم پن پن کورٹ مانگتے ہیں وہ اگر پن کورٹ اس کو ان کو مل جائے تو وہ فوری طور پر آپ کے ہی نام کا ایک نیا جو ہے وہ اکاؤنٹ بناتے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ سے تمام پیسے جو ہے وہ اپنے کسی فرضی اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں سے پیسے نکلوا لیتے ہیں پھر آپ کے اکاؤنٹ میں انڈا رہ جاتا ہے زیرو بٹا زیرو رہ جاتا ہے دوسرا کیا طریقہ ہے کہ وہ آپ کا دوست بن کے آپ کا رشتہ دار بن کے آپ کا جو ہے کوئی بھی آپ کا جو ہے وہ عزیز بن کے آپ سے ادھار پیسے مانگتے ہیں اور بڑی ایمنجنسی شوک کرتے ہیں کہ بندہ پکڑا گیا ہے وہ بڑا ہسپتال میں ہے وہ پولیس والوں کے پاس ہے تو بہت جلدی آپ کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیتے آپ کو فون کریں گے کہ یار امینو انہیں پیسیں دی بہت لوڑا ہے آپ کہیں گے کہ یار تو آپ کو ذہن میں آپ کے جو انا آواز کسی نے کسی دوست سے ملتی ہوگی آپ کہیں گے یار تو جمیل بول رہے ہیں ہاں یار میں ہور کون بول رہے ہیں جمیلی بول رہے ہیں جلدی کر یار امینو میری والدہ ہسپتالی چھے داخل ہے انہیں پیسیں دی لوڑا ہے جلدی کر جلدی کر فورا کیسے تو مانگلہ ہے شام میں پھر تم بھی شک تو ڈبل لے لیں پیسے تو جلدی وہ سوچ اتنا آدمی کو موف کر دیتے ہیں کہ بندہ اگر پوچھ لے کہ یار یہ تو تیرا نمبر نہیں تیرا نہ ہے اوہ یار میرا موبائل نہیں سی اور ٹوٹ گیا تھے اوہ ان میں کیسے تو مانگ کے میں کیتا تو ایسے نمبر تو میں انہوں پیسے پیش جلدی کر تو اس طرح کی امرجنسی کریٹ کرتے ہیں کہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے مجھے ایک دفعہ فون آیا کہ جی میرے جو ہیں وہ اس نے بقیدہ مجھے پانچ سو رپیا بھیج دیا پھر مجھے کہا کہ جی آپ کے جو نا اس پہ اکاؤنٹ میں ایک غلطی سے جو ہے میں نے اپنی والدہ کو بھیجنا تھا تو آپ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے چلے گئے ہیں تو آپ میربانی کریں وہ مجھے واپس بھیج دیں آپ کو ابھی زیرو تھری ڈبل زیرو سے فون آئے گا تو آپ ویریفکیشن جو ہے وہ ان کو کر دیجئے گا اپنی ایم پین دے دیجئے گا تو وہ اس کے بغیر وہ ہمیں واپس نہیں کریں گے تو مجھے اتنی ڈیٹیل کا پتہ نہیں تھا اور اس وقت اتفاق سے میرے اکاؤنٹ میں کوئی زیادہ پیسے بھی نہیں تھے تو مجھے طریقہ کار بھی یہ میری یہ میری نلائکی تھی سمجھیں یا میری غفلت سمجھیں کہ میں نے اتنا آئی ٹی کو اتنی اہمیت نہیں دیا تو میں نے معلومات نہیں تھی تو میں نے کہیں اے اس کو اہم نمبر بتا دیا میسج کر دیا وہ ایک منٹ کے اندر اندر کرنا ہوتا ہے تو وہ اس نے اتنی بار فون کی ہے کہ میری والدہ بیمار ہے وہ اسپتال میں پڑھی ہے آپ کے نمبر پہ پیسے آ گئے ہیں تو اس وقت میں پاس تو پانچ چھ ہزار پی میرے اکاؤنٹ میں پڑھے تھے تو عدد پانچ ہزار پانچ سو عدد پتہ کوئی نہیں تھے میرے پانچ چھ ہزار نکل گئے ایک میرے صدق وہ ہوا ایک میرے صدق ابھی جو پچھلے دنوں ہوا کہ میں ہائی کوٹ میں کسی کیس کے سلسلے میں بیزی بیٹھا تھا تو مجھے فون آیا ایک اننون نمبر سے تو وہ میرے کسی جونئر کے ساتھ اس کی آواز ملتی جلتی تھی میں نے غور نہیں کیا تو میں نے کہا جنہیں تمہیں کیا ہوگیا مسئلہ سر میری والدہ جو ہے اسپتال میں داخل ہے تو میں نے کہا تمہارا نام نہیں آیا کہتا سر وہ میرا نمبر گھر بھول آیا وہ ایمرجنسی میں والدہ اسپتال میں داخل ہے سر مجھے دس ہزار پیا فور ہی چاہیے سر میربانی کریں جلدی بھیجنے میں سر شام تک دے دوں میں نے کہا نہیں واپسی کہ تو بیٹا پتا نہیں لیکن میں تمہیں بھیج دیتا ہوں تو اب اس کی آواز نائنٹی فائی فرسنٹ میرے جونئر سے ملتی تھی تو میں نے اس اس میں اس کو دس ہزار پیا اپنے جیز اکونٹ سے بھیج دی ہے تو جب اس نے دیکھا کہ دس ہزار بھیج دی ہیں تو اس نے پھر فوری طور پر جو ہے وہ مجھے دوبارہ فون کیا کہ سر وہ ہسپتالہ لے بہت دلیل کر رہے ہیں تو سر اب دس ہزار پیا اور بھیجیں مجھے یہ شک ہوا اس وقت کہ اگر اس کو اتنی پیسوں کی زیادہ ضرورت تھی تو یہ پہلی دفعہ مانگتا تو میں نے کہا تمہارے ساتھ اور کون ہے سر میں ارساتھ ایک دو اور جونئر بھی ہیں وہ میرے پہلے جملے سے اندازہ لگا بیٹھا تھا کہ میں وکیل ہوں اور میں نے اسے کہا ساتھ نے فلاں بندے اس نے میری بھی جس سے بات کرائی نام لے کے تو وہ یہ آواز مشکوک لگی تو میں نے کہا اچھا چلو میں بھیجتا ہوں دیکھتا ہوں میں میں نے پھر اس کو فون کیا اس کے نمبر پہ جونئر کے نمبر پہ تو اس نے کہا کہ سر میں توکے چہری میں ہوں مجھے پھر اندازہ ہوا کہ اسکندر صاحب آپ بھی وقوف بن گئے میں نے اپنے آگ کو کوسا لیکن اس وقت تک چڑیاں کھیت چک چکیں تھی تو اس کے بعد پھر اس کا میں اس کا فون ہے تو میں نے کہا تم فروڈ کر رہے اور جھوٹ بول رہا ہوں اس کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میرا نید اس نے اس کے بعد میرا نمبر بلوک کر دیا وہ جو آج تک بلوک جا رہے ہیں تو یہ ان کے طریقے کار ہیں کہ وہ اتنی امرجنسی کریٹ کرتے ہیں کہ آپ کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملتا وہ اتنی جلد بازی آپ کو بار 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 منت ترلہ کریں گے بعض بار آپ کو کہیں گے اور جب پھر آپ تھوڑے بھیج دیں گے تو پھر اس کے بعد ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جس کو ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں کہ یہ دودھ والا گھر ہے یہاں سے مطلب خرات مل جائے گی یہاں سے پیسے مل جائیں گے تو وہ پھر بار بار آپ کو فون کرتے ہیں جی اور تھوڑا سے ضرورت ہے شام تک آپ مجھ سے بھی شک ڈبل پیسے لے لینا یہ اس طرح کی وہ مریض بن کے رشتہ دار بن کے دوست بن کے آپ کو آپ کے ساتھ فروڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ نمبر آپ کا بلوک کر دیتے ہیں اب اس میں احتیاط کیا کیجئے تو اگر کوئی بھی شخص یہ ایک ایڈمیٹڈ اصول بنا لیجئے کوئی بھی شخص اگر آپ کو اننون نمبر سے اگر تو آپ کو کسی دوست نے کیا تو اس کا نام آ جائے گا اگر کسی اننون نمبر سے اگر آپ کو کوئی پیسے مانگے تو آپ اس کو کبھی نہ بھیجیں آپ اس کی تصدیق کریں اس کے بھائی سے اس کے دوست سے اس کے گھر والوں سے اور اس کے اصل نمبر سے جو آپ کے پاس ہوں پہلے اس سے تصدیق کریں کہ بھائی یہ اس ہی نہیں مانگے ہیں اس کے بعد پھر آپ اگر ہو سکے تو اس کے اکاؤنٹ میں بھیجیں وہ کہہ جی اس پہ نہ بھیجیں آپ کو میں نمبر بھیج رہا ہوں سر آپ اس پہ بھیجیں تو آپ اس پہ مت بھیجیں اس کے اکاؤنٹ کے اس کے نام کے جو اکاؤنٹ ہو نہ ہو اس کا وہ نمبر جو آپ کے پاس فیڈ ہے یا اس کا جو دوست کا نمبر جو آپ کے پاس فیڈ ہے آپ اس پہ بھیجیں تاکہ آپ کے پاس ثبوت رہے کہ آپ نے کس شخص کو بھیجیں اس کے علاوہ آپ ایسے فراڈیا فون کو آپ اگر ایک نمبر میں ان کا جو آپ کی کمپنی آپ کا جو موبائل کمپنی ہے آپ اس کی ہیلپ لائن پہ جا کے آپ اس کا نمبر ان کو بتائیں کہ یہ بندے نے مرصد فراڈ کر کے پیسے لے لی ہیں یا پیسے مانگ رہا ہیں تو اس کے نمبر کے آپ انویسٹیگیشن کریں اور اس کے بعد ہو سکے تو آپ ایف آئی اے فیڈر انویسٹیگیشن ایجنسی آپ ان کو درخواست لکھ کے اس کا نمبر لکھ کے اور آپ کے ساتھ کوئی پیسے لیے ہیں تو وہ بھی اور اگر اس نے فراڈ کر کے آپ سے کوشش کی ہے تو تب بھی یہ سائبر کرائم کے تحت بھی جرم ہے اور یہ فراڈ کے زمرے میں بھی آتا ہے تو آپ ضرور درخواست دیں آپ نہیں جا سکتے تو ایک تحریر درخواست ایف آئی اے والوں کو ضرور بھیجوا دیں بزریا ڈاک کہ آپ سے فلان بندے نے یہ فراڈ کیا ہے تاکہ اس کا نمبر چیک ہو سکے اس کا نمبر بلوک ہو سکے اور وہ پھر اس نمبر سے کسی کے ساتھ فراڈ نہ کر سکیں ویسے تو سمیں اللہ وستے مل رہی ہیں اور فرضی ناموں سے ایشو ہو جاتی ہیں لیکن کم از کم جس اکاؤنٹ میں یا جس نمبر سے اس نے فون کیا ہے وہ ایف آئی اے آلے شاید ان کو ٹریس کر سکیں تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگیں تو آپ اپنے کمنٹس ضرور کیجئے گا آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں ضرور کمنٹس کریں آپ ہمارے نمبر پہ فون کر کے اپنے سوالات تو آپ کے ٹاپک پہ بھی ہم ضرور ویڈیو ریکارڈ کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ